سورہ مومن سورہ نمبر چالیس کے آیت نمبر چھلیس سے ہمیں کیا معلوم ہوا ہمیں معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے آلائیم برزق میں عذاب ہوتا ہے فیرعون اور اس کے معاملے والوں کو قیامت سے پہلے آج بھی آج پر پیش کیا جا رہا ہے عذاب ایک قبر ہو رہا ہے قرآن کی مجید کی آیت سے معلوم ہوا آئیے دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر پچاس اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَذْرِبُونَ رُجُوهَهُمْ يَذْرِبُونَ رُجُوهُمْ وَأَدْبَارُهُمَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر پچاس اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَيْمَ حَمَسْلَمْ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کافیروں کی جب روحیں فرشتے قبض کر رہے ہوں گے جب فرشتے کافیروں کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے اس وقت جب قبض کر رہے ہوں گے قیامت کا دن رہتا کیا ہو جب روحیں قبض کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے کیا ہو حساب کتاب کا دن ہے کیا جنت اور جہنم جانے کا دن ہے کیا ہو موت کا وقت ہے جب روحیں قبض کر رہے ہوں گے جب قبض کر رہے ہوں گے ن hamı ان کے چہروں پر ماریں گے مارنا آزب نہیں ہے ہاں پیار سے سپڑ مار رہے گے بدماشی کر رہا ہوتے ہیں آ dough نہیں یا دروبون ن هوجو ان کے چہروں پر مارن گے اتنا ہی نہیں وہ ادباروں ان کے دبور پر پچھوارے پر دندے باریں گے پچھوارے پر ابھی قیامت آئی قیامت آئی نہیں اس سے پہلے ہی مارا جا رہا ہے چھوٹی قیامت میں موت کو کیا کہتے ہیں چھوٹی قیامت انسان کے لئے دو قیامت ہیں ایک بڑی قیامت یا تو اس قیامت سے پہلے تیاری کرتے ہیں یا ابھی چھوٹی قیامت قیامت سے پہلے تیاری کریں موت اس کو تیاری کرنا ہے موت کی تیاری کرنا ہے جلنے کا عذاب چکو ابھی مر رہا ہے یا مر گیا جلنے کا عذاب چک جہنمی جو جہنمی شخص ہوتا ہے اس کو کمر میں جب دالا جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں کی گرمی وہاں کی برائیاں وہاں کی برے برے حالات اس کو یہاں بیٹے بٹے نظر آتا ہے تکلیف ہوتی رہی جیس کو اور پہلے سے یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ دن کبھی نہ آئے اور جو اچھا انسان ہوتا ہے جو اس کو قبر میں دالا جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جلدی سے وہ دن نیکی آن اور اس کو یہ خوشکبری دی جاتی ہے سکون و آرام تو سو جائے جس طرح نہیں نمیل دولھنس ہوتی ہے سکون و آرام تو سو جائے یہ فرق ہے اچھے انسان اور برے انسان تو قرآن اس کے لئے دو ہی آیتیں بتنا ہے بہت آیتیں بتنا سکتا ہوں عذاب قبر کی دلیل پر